ہلو بچو ہم آج پلاس سیون کی پولٹیکل سائنس ہیں اس کا میں نے ایک چپٹر ہے اون ایکوالیٹی جس کے ہم نے سوال جواب ابھی کرنے ہیں اور یہ جو سارا چپٹر ہے میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا ہے آج ہم اس کے کوئی سوال جواب کریں گے تو آج ہم جو سب سے پہلے سوال لینے والے جو آپ کی کتاب میں دیا ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب اب جمہوریت ہوتی ہے جہاں پہ وہاں پہ جو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہے وہ اتنا ضروری کیوں ہے اتنا ایمپورٹنٹ کیوں ہے یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا حق ہوتا ہے جب ایک انسان اٹھرہ سال کی عمر کے اوپر ہو جاتا ہے اسے حق ہوتا ہے ووٹ دینے کا چاہے وہ پھر کسی بھی مذہب کا ہو چاہے وہ کسی بھی جاتی کا ہو یا چاہے وہ کوئی بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو امیر ہو یا گریب ہو اسے پورا حق ہے ووٹ دینے کا تو ایسا کیوں ہے کہ یہ اتنا ضروری ہے تو آنسر کیا ہے اس کا تو جب جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے ہر کوئی شہری وہاں برابر ہوتا ہے وہ جو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز جو اللہ یہ ہے اس کا جو ہے یہ برابری کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے جمہوریت میں کہ ہر کسی کو برابری کی نظر سے دیکھنا یہ ضروری ہے اور جو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہے آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یہ جات مذہب ان سب کو دیکھ کے نہیں ہوتا ہے ان سب کو چھوڑ کے ہوتا ہے وہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی جات کا ہو کسی بھی سیکس سیکس یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو انکل ہو یا آنٹی ہو امیر ہو یا گریب ہو اس کو حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا پھر اگلا جو سوال ہے یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے آپ چاہے اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں جو آرٹیکل ففٹین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے لاسٹ میں ایک ڈبے میں تو ایک باکس بنا ہوا اس میں اس کے بارے میں لکھا تو ہمیں بتانا ہے ہمیں یہ بتائے کہ یہ جو ہے یہ برابری کو کیسے ساتھ دیتی ہے کیا آرٹیکل ففٹین کے کون سے جو راستے ہیں جن کی وجہ سے یہ برابری کو ساتھ دیتی ہے کہ سب کو برابری ہونی چاہیے تو آرٹیکل ففٹین ایکچول میں یہ ہے کہ وہ ہر انسان کو برابری کا حق ہونا چاہیے چاہے وہ کہیں بھی جائے اگر ایک انسان کو وہاں کسی پارک میں جانے کا حق ہے تو دوسرے انسان کو بھی پارک میں جانے کا حق ہے جہاں بھی پبلک پلیسز ہیں ہر انسان کو برابری کا حق ہے چاہے وہ امیر ہو گریب ہو چاہے وہ ہینڈی کیپ ہو چاہے وہ نہیں ٹھیک ہو تو ہر کسی کو برابری کا حق ہے تو ہمیں بتانا ہے دو پوائنٹس جو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو یہ آرٹیکل ہے آرٹیکل ففٹین یہ کیا ہے برابری کیسے دیتا ہے کہ یہ ہر کسی انسان کو جو بھی پبلک پلیسز ہیں جو ریسٹورنٹس ہیں یا دکانیں ہیں یا ہوتل ہیں یا کوئی اور جگہ ہے پبلک انٹرٹینمنٹ کے لئے جیسے سینیما ہال ہو گیا ہوتل ہو گیا ریسٹورنٹ کوئی بڑی سی جہاں کھانے پینے کا سامان ملتا کھا سکتے ہو آپ یا جس کو ہوتل بھی پرتے ہیں یا دکان ہو کوئی اسے برابر کہا کے وہاں جانے کا ٹھیک ہے دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہیں ساتھ ہی میں کیا ہے جو کوئی ہیں یعنی جو کوئی ہیں اس کو برابری کہا کے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے ٹینک ہے پانی کے جو ٹینک ہے اس کو بھی کر سکتا ہے بادنگ آٹس بیدنگ آٹس یعنی جہاں پہ نہاتے ہیں کچھ جگہیں ہیں وہاں پہ نہاتے ہیں تو ادھر بھی حق ہے روڈ پہ ہر کسی کو چلنے کا حق ہے یہاں پبلک ریزورٹ ہے جو سرکار کے پیسوں سے بنی ہو جو کسی بھی سرکار کے پیسے سے بنی ہو تو وہ جو جنرل پبلک کے لئے جو عام انسانوں کے لئے کھلی ہوئی ہو ادھر ہر کسی انسان کو جانے کا حق ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ دو سوال اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے اس کے آگے کے سوال ہم اگلے ویڈیو میں ختم کریں گے جتنے بھی ہیں ان کو ختم کریں گے تنگیو بیتو تنگیو بیتو